تاہر گورا سپیس میں تاہر گورا سٹوڈیو کے اندر اس وقت میں موجود ہوں اور میرے ساتھ اسلامباد سے ہماری ایک بہت ہی محترم صحافی دوست جن کو آپ اکثر ہمارے چینل پہ بھی اور ان کے چینل پہ بھی اور دنیا بھر کے چینل پہ آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں میں خوش آمدیر کہتا ہوں آرزو قازمی صاحبہ کو آرزو ویلکم آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا پاکستان میں بہت گرمہ گرم خبریں ہیں اور پاکستان سے باہر جو صورتحال ہے وہ بھی پاکستان سے جڑی ہوئی ہے ابھی ایس سی او کی کانفرنس ہے اس میں پرائم شباز شریف نے شرکت کی اور بہت ایموشنل تھے جو پاکستان میں سلاب کی صورتحال ہے پھر ملکہ ایلیزبیت سیکنڈ کی فینرل پہ وہ گئے تو اپنے بھائی سے بھی ملے چونکہ ان کے بھائی بھی انگلنڈ میں ہیں وہاں کی کچھ بات چیت ہوئی اور اب وہ نیو یارک پہنچ چکے ہیں جہاں وہ یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کریں گے مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے جو امریکہ میں بسنے والے پاکستانیوں کے جو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں ان کے دیکھے ہیں پوسٹر کہ جی چلو چلو یونائٹڈ اسمبلی چلو مودی کوٹ انکوٹ مودی فاشس کو بھی روکو اور پاکستان کے چور حکمرانوں کو بھی روکو تو مجھے یوں لگا کہ پی ٹی آئی کے لیے اب انڈیا کے حکمران اور پاکستان کے حکمرانوں میں کوئی فرق نہیں رہا بلکہ امران خان تو انڈیا کے حکمرانوں کا آج کل بہت یعنی تریفی چرچہ کرتے ہیں تو یہ کیا صورتحال آپ کو پاکستان میں بیٹھے ہوئے نظر آتی ہے سب سے پہلے بہت شکریہ سر کہ آپ نے انوائٹ کیا اور بالکل ایسا ہی کچھ ہے اصل میں امران خان صاحب تھوڑا سا کنفیوز مجھے لگ رہے ہوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کریں تو کیا کریں بیچ میں یہ بات بھی ہو رہی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا کہہ لیجے کہ اب باجبہ صاحب کے ساتھ جو ہے ان کی سیکریٹ میٹنگز چل رہی تھی مگر اس کا کوئی خاص ریزلٹ نظر نہیں آیا اور یہ بات ان کے اپنے ہی جو فیورٹ میڈیا کے لوگ ہیں اور ان کی پارٹی کے لوگ ہیں انہوں نے ہی ڈسکلوز کیا تھا لیکن اس کے بعد لگ یہی رہا ہے کہ بات کچھ بنی نہیں ہے تو اب امران خان صاحب نے دوبارہ سے وہی اپنا رویہ جو ہے واپس وہ لے آئے ہیں اور جس طرح سے آج کل ان کی جو بھی پولیٹیکل ریلی ہوتی ہے اس میں دوبارہ سے وہ مسٹر ایکس اور مسٹر وائے اور اس قسم کی باتیں دوبارہ انہوں نے کرنی شروع کر دی ہیں ساتھ ساتھ انہوں نے لانگ مارچ کا بھی ایک سلسلہ چلا رکھا ہے اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی میں لانگ مارچ کروں گا اور یہ گورنمنٹ جو ہے یہ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ آرمی چیف سیلیکٹ نہیں کر سکتی اور دوبارہ سے بار بار وہ الیکشن کی بھی بات کر رہے ہیں اور ظاہر ہے جو ان کے سپورٹرز واکستان سے باہر ہیں ان کا بھی کچھ اسی قسم کا رویہ ہے اور ابھی جو جیسے آپ نے خود بھی بتایا کہ ان کا کہنا ہے کہ جی نہ تو وہ پرائی منسٹر جو انڈیا کے پرائی منسٹر ہیں نہ تو ان کو آنے دیں گے اور ان کو کوئی بات کرنے دیں گے اور نہ ہی پاکستان کی طرف سے تو اب وہ کنفیوز ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آرہا کہ وہ کریں تو کیا کریں اور کس طرح سے ایک میڈیا ٹینشن لے کے رکھیں کیونکہ اگر یہ خاموش بیٹھ گئے سائٹ پہ بیٹھ گئے اور میڈیا نے ان کو دکھانا بند کر دیا تو آبیسلی لوگ بھی بھول جائیں گے ورنہ سب سیچویشن تو اتنی فلڈ کی خراب ہے کہ خان صاحب کو تھوڑی سی بات اس پہ بھی کرنی چاہیے مگر وہ ایسا نہیں کر رہے جی آپ نے کہا کہ وہ ایسا نہیں کر رہے اور جو عمران خان کی پارٹی کے لوگ ہیں وہ پاکستان کے یعنی اپنے ہی ملک کے حکمرانوں کو بھارت کے حکمران کے ساتھ ایکویٹ کرتے ہوئے فاشسٹ کہہ رہے ہیں جو کہ ان کو پرامنسٹر نیندرہ موڈی کو بھی نہیں کہنا چاہیے ایک ڈیپلومیٹک ایک جنسی ہوتی ہے ڈیپلومیٹک نیڈ ہوتی ہے مگر ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تو اس وقت جو پاکستان میں صورتحال ہے عمران خان ہمیں بہت پرسٹریٹیڈ ڈیس جس کو کہنا چاہیے بہت ڈیسپریٹ نظر آتے ہیں کہ جیسے ان کا خیال تھا کہ وہ پریشر بنائیں گے اور اس طرح کا پریشر بنائیں گے کہ بلاخر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو آرمی کو مجبور کر دیں گے کہ وہ جلد الیکشن کر دیں لیکن لگتا ہے کہ پاکستان آرمی بھی اپنے ہی جو ان کے کمپلشنز ہیں جو ان کی ضروریات ہیں ان کے مطابق چل رہی ہے تو عمران خان کو لگتا ہے کہ ان کی پاپولیرٹی بہت ہو گئی یہ آپ اور میں جانتے ہیں کہ پاپولیرٹی ہمیشہ نہیں رہا کر دیں لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ واقعی اتنے پاپولر اس وقت ہیں پاکستان میں کہ اگر الیکشن ہو جائے تو وہ جیت جائیں گے سیر ایسا لگتا نہیں پہلے ضرور تھا جب عمران خان آئے تھے ٹو تھاؤتن ایٹین میں تب وہ واقعی میں بہت زیادہ پاپولر تھے اور اور جس طرح کے وعدے انہوں نے کیے تھے کبھی ہنڈریڈ ڈیز بتاتے تھے کہ اس میں میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا کبھی لوگوں کو گھروں کا انہوں نے بتایا کہ کتنے لاکھوں گھر بنا دیں گے کتنے کروڑ نوکریاں دے دیں گے نہ صرف وہ بلکہ ان کی پارٹی کے لوگ بھی اسی قسم کی سٹیٹمنٹس دیتے تھے اس وقت لوگوں کو ضرور امید ایک ہو گئی تھی عمران خان سے کہ ایسا کچھ یہ جبتکار دکھا دیں گے جس سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا مگر ایسا ہو نہیں پایا الٹا اور حالات بت سے بتر ہوتے چلے گئے تو اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ اب اتنے زیادہ عمران خان کے پاس سپورٹ ہے تھوڑی بہت تو ہرے کے پاس ہی رہتی ہے چاہے جو بھی پالیٹیکل پارٹی ہو تو اسی طریقے سے عمران خان کے ساتھ بھی کچھ اوورسیز پاکستانیز ابھی بھی رہ گئے ہیں جو اس قسم کی سٹیٹمنٹ جیسے آپ کہہ رہے ہیں وہ دے رہے ہیں مسلسل بھارت کے خلاف بھی اور پاکستان کے خلاف بھی ورنہ اگر ڈپلومیٹک لینگویج کو آپ کہیں تو جب عمران خان پرائم مینسٹر تھے تو اس وقت بھی وہ انڈیا کے خلاف بات کرتے تھے ان کے پرائم مینسٹر کو انہوں نے کہا تھا کہ چھوٹا آدمی بڑے آفیس میں بیٹھ گیا ہے اور اس قسم کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے تھے جو کہ نہیں کرنے چاہیے چاہے جتنا مرضی آپ کے آپس میں نہ بنتی ہو لیکن ایک ایک لینگویج جو ہے وہ منٹین کر کے رکھتے ہیں مگر ایسا عمران خان نے نہیں کیا تھا اور ابھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے سپورٹرز بھی کچھ اسی قسم کا بہیوئر دکھا رہے ہیں تو عمران خان کے جتنی فان فالوئنگ ہے وہ بارل اتنی نہیں ہے کہ جو ان کو جو ہے اچانک سے لے جا کر اور پرائم مینسٹر کی سیٹ پہ بٹھا دے ابھی وہ دوبارہ سے اسٹیبلشمنٹ کو اور فوج کو بولنا شروع ہو گئے ہیں ریسنڈلی بھی انہوں نے دوبارہ سے جیسے میں نے کہا کہ مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کر کے بات کی اور لوگوں کو کہا کہ جی وہ فون کالز جاتی ہیں اور دھمکیوں کی کالز جاتی ہیں اور لوگ ڈر جاتے ہیں اگر عمران خان نہیں ڈرتے تو پھر عمران خان نام لیں مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کون ہیں وہ صاحب صاحب نام لیں اور دوسری بات یہ کہ بالکل کالز جاتی ہیں اور ابھی برسوں سے جاتی ہیں جرنلسٹ کو بھی جاتی ہیں اور پولیٹیشنز کو بھی جاتی ہیں بعد تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ روکا جاتا ہے بات کرنے سے اور کچھ بھی کہنے سے تو جب عمران خان آئے تھے تو عمران خان تو خود بھی انہی لوگوں کی پروڈکٹ ہے عمران خان کون سا ووٹنگ کے ذریعہ آئے یا لوگ لے کر آئے ہیں ان کو بھی اسٹیبلشمنٹ نہیں لائی تھی اور اسی نے بٹھا دیا تھا کیونکہ پچھلی دو گورنمنٹ سے وہ اتنے خوش نہیں تھے تو اب اگر ان کو ہٹایا گیا ہے بلکہ میں نے پہلے بھی شاید یہ بات کہی ہے کسی شو میں کہ آہ 2018 میں جب عمران خان آئے تھے تب بھی یہ بات کی جاری تھی کہ ان کو چار سال کے لیے لائے گیا ہے اور یہ بات ان کو بتا دی ہے اور اس کو اگری بھی تھے اب پہلے کونسی ایسی گورنمنٹ ہے جو پانس سال رہی ہو پاکستان میں اور ہٹی نہ ہو وقت سے پہلے تو عمران خان کو اتنا زیادہ پریشان ہونے کی مجھے نہیں سمجھا رہی کہ آخر کیوں ہوں اتنا پریشان ہے کہ ان کی گورنمنٹ پہلے چلی گئی اور ایسا کیسے انہوں نے سوچ لیا کہ وہ دس سال رہنے والے کونسی گورنمنٹ ہی آپے دس سال رہی ہے ایسا کوئی فوجی حکومت آتی ہے تو وہ ضرور دس گیارہ سال نکال لیتے ہیں ورنہ باقی لوگ تو جو بھی آتا ہے وہ تین سال میں چار سال میں دھائی سال میں ایسے نکل جاتے ہیں وہی کچھ عمران خان کے ساتھ ہوا ہے جی آپ نے کہا کہ یہی کچھ عمران خان کے ساتھ ہوا ان کی حکومت بھی اپنی پاپولیریٹی گواہ بیٹھی تھی اور ڈیلیور نہیں کر سکتی تھی اور پونے چار سال بعد لیگلی اگرچہ اس بار پاکستان میں ایسا ہوا کہ لیگلی ان کو ووٹ آف نو کانفیڈنٹ کے ذریعے حکومت سے باہر کیا گیا تو عمران خان کا اب یہی دباؤ ہے جیسا کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ مسٹر ایکس مسٹر وائے وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ ان کے پون آتے ہیں ان کی پرواہ نہ کریں ان کی فکر نہ کریں ان سے نپتیں اور یہ سب کچھ کریں تو یہ کیا مزید پریشر بلٹ کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ ان کے پریشر میں اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ آ جائے گی اور جو یہ چاہتے ہیں اگزیکٹلی یعنی الیکشن یہ چاہ رہے ہیں کہ جلد جلد ہوں آرمی چیف ان کی مرضی کہو تو یہ باتیں آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں مانی جائیں گی مجھے نہیں لگتا سر کہ یہ باتیں مانی جائیں گی کیونکہ الیکشن تو ٹائم پر ہی ہوگا چاہے مطلب وہ کہا تو یہی گیا کہ نیکس اکٹوبر سے پہلے ہو جائے تھوڑا سا ٹائم پہلے ہو جائے لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ جو عمران خان چاہ رہے ہیں کہ ابھی اسی سال ہو جائے تو وہ ہوتا وہ نظر نہیں آ رہا باقی اسٹیبلشمنٹ مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت کسی قسم کے عمران خان کے پریشر میں ہے الٹا عمران خان پریشر میں لگ رہے ہیں جس طرح سے وہ شور مچا رہے ہیں جس طرح سے بار بار وہ بات کر رہے ہیں بار بار یوٹرن لے لیتے ہیں کبھی کبھی کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے کچھ نہیں کہا آرمی کو اور ہم تو کہیں گے بھی نہیں اور کبھی ان کے اپنے ساتھی جو ہیں وہ دھمکیاں لگا رہے ہوتے ہیں تو وہ ہر طرح کا ہر بار استعمال کر رہے ہیں اور یقیناً کہیں نہ کہیں سے ان کو سپورٹ بھی حاصل ہے جو ان کو لوگ بتا رہے ہوں گے جو کہا جاتا ہے کہ فوج کا ایک حصہ جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے ان میں کئی بار ہم نے ویڈیوز بھی دیکھی ہیں جو ریٹائیڈ آفیسرز ہیں خاص طور پر ان کی فیملیز کو کہ وہ عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں تو اس قسم کی سپورٹ سے بھی جو ہے وہ عمران خان بڑھ بڑھ کے بات کر رہے ہیں وہ ابھی تک اس سے میرے خیال ہے جتنا عمران خان نے ابھی تک سب کچھ کہا ہے اگر ٹوئنٹی پرسنٹ کسی اور نے کہا ہوتا کسی اور پلیٹیشن نے یا کسی جنرلسٹ نے کسی عام شہری نے کہا ہوتا تو ابھی تک اٹھا کے ان کو لے گئے ہوتے اور سوفٹر اپ ڈیٹ ہو گیا ہوتا لیکن عمران خان کو کچھ کہا نہیں جا رہا ہے عمران خان کو ایک طرح کی ڈھیل دی بھی ہے اور وہ بات کرتے چلے جا رہے ہیں لیکن ایک چیز اور سر میں یہاں منشن کرنا چاہوں گی with your permission کہ یہاں یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ جو عمران خان کہہ رہے ہیں کیونکہ جان کو خطرہ ہے اور عمران خان پر ٹیک ہو سکتا ہے تو یہ بھی بات ہو رہی کہ وہ اسٹیبیشمنٹ یا کوئی پالٹیکل پارٹی نہیں کرے گی اگر ایسا کچھ ہوا اور جو عمران خان کو خطرہ بتایا جا رہا ہے وہ کسی نہ کسی ریلیجیس پارٹی کی طرف سے ہو سکتا ہے کیونکہ عمران خان مسلسل ریلیجن کو بھی استعمال کر رہے ہیں اور ترہاں ترہاں کی غلط اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں ریلیجن کو لے کر اور کبھی اپنے آپ کو پیغمبر بتاتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ چالیس ایک لاکھ چالیس ہزار پیغمبر آئے تھے کبھی کوئی بات کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ وہ کہہ رہے ہیں ہر اپنی پالٹیکل ریلی میں وہ کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جس سے کہ جو یہاں پہ ریلیجیس پارٹیز ہیں وہ بہت ڈسٹرب ہیں تو اس لیے کہا یہ گیا ہے کہ عمران خان کی سیکیورٹی بھی اسی وجہ سے زیادہ ٹائٹ رکھی گئی ہے کہ ان کو کچھ ہو نہ آجائے ورنہ اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے اور نہیں پرابلم کریٹ ہو جائے گی جی آپ نے کہا کہ عمران خان کو اگر کوئی تھریٹ ہو سکتا ہے تو ان کے اپنے جو ریلیجیس نیریٹیو کی وجہ سے ہو سکتا ہے چلیے یہ تو سیچویشن عمران خان کی جو اس وقت پاکستان کی گورنمنٹ ہے پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ ہے وہ آپ کو کتنی کانفیڈنٹ نظر آتی ہے پاکستان کو جو فلڈز کا کرائیسز ہے جو اکنامک کرائیسز ہے جو پولٹیکل کرائیسز ہے وہ اسے باہر نکالنے کے لیے چونکہ اس گورنمنٹ کا تو یہی نیریٹیو ہے کہ ہم اگلے برس الیکشن جب الیکشن کا وقت پرابلی وہ آگست ہے تو ہم تب ہی کرائیں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کے پاؤں اتنے مضبوط ہو گئے ہیں کہ یہ رہ سکیں گے اگلے برس تک سر لگ تو یہی ڈھائے کہ یہ رہ جائیں گے نیکس چیئر تک اور عمران خان کو اگر کوئی ٹکر دے پائے گا تو میرے خیال ہے کہ وہ مریم نواز ہوں گی آہ بلاول بھٹو پہلے لگ رہے تھے کہ کافی کانفیڈنٹ ہے لیکن اب مجھے وہ کافی کمزور نظر آ رہے ہیں ان کے مقابلے میں مریم نواز جو ہیں وہ کافی سٹرونگ نظر آ رہی ہیں مگر ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ لوگ وہی غلطیاں دور آ رہے ہیں جو عمران خان نے کی تھی ابھی جیسے یہ آہ یون جنرل اساملی کے جلاس میں جو گئے ہیں وہاں پہ جو میٹنگ چلی ہے بلاول بھٹو نے ہ ہے دنیا میں کچھ ہو رہا ہے كمیت چینج پہ کسی قسم کی بات نہیں کی وہاں پہ اسلاموفو بیا اور اس قسم کی باتیں کرنی انہوں نے شروع کر دی ہیں جو کہ آہ کافی آہ ہے اور نہیں کرنا چاہیے تھا اور ان لوگوں کو کوئی انٹرنیشنل ایشو اٹھانا چاہیے تھا مطبع دنیا کو کیا پڑی ہوئی ہے کہ وہ اسلامفوبیا ڈسکس کریں اسی قسم کی باتیں جو ہے وہ آگے بھی یہ کرتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ مگر ایک چیز ہے کہ جو بائیڈن سے ملاقات کا امکان ہے پرائی منسٹر شہباز شریف کا جو کہ امران خان صاحب تو کوشش کرتے رہے کہ ان کو کوئی مسکولی آجائے وہ بھی نہیں آئی مگر یہ اگر اپنی ان میٹنگز کو اپنے ان وزٹس کو جو ان کے چاہے چائنا میں ہو رہے ہوں چاہے یورپ میں ہو رہے ہوں یا امریکہ میں اگر یہ وہاں جا کر پاکستان کی بات کرنے کے بجائے اپنا فوکس جو ہے وہ اس قسم کا رکھیں گے کہ کبھی کہیں گے اسلامفوبیا ہو رہا ہے کبھی کشمیر کشمیر شروع کریں گے تو یہ پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا پاکستان کو اس کا صرف اور صرف نقصان ہوگا جی آپ نے کہا کہ اگر پاکستان کی یہ سرکار بھی اور یہ پولیٹیکل پارٹی جن سے یہ سرکار بنی ہے وہ بھی انٹرنیشنلی ریلیجیس کارڈز کھیلتی رہیں بجائے پاکستان کے جو فلٹ کے ایشیوز ہیں جو اکنامک رائیسز ہیں ان پہ بات کرنے کی بجائے اگر وہ اسلامفوبیا پہ اپنی سکورنگ کرتے رہے تو اس کا کوئی فائدہ نہ پاکستان کو ہے نہ پاکستانیوں کو ہے تو کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ان کی مجبوری ہے عمران خان نے جس طرح کا اکسٹریم ریلیجیس ریٹرک کڑا کر دیا ہے اس کے بعد ان کی بھی پولیٹیکل کمپلشن ہے کہ یہ بھی پھر ریلیجیس کارٹ پلے کریں کیا آپ کو یہ ایک فیکٹر نظر نہیں آتا یا کیا آپ سمجھتے ہیں اس کے حوالے سے نہیں سر مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ لگ جو بات بھی کرتے ہیں وہ زیادہ تر ظاہر یہ ڈکٹیشن لے کر گئے ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے یا فوج سے اور سب جو پولیسی میکرز ہیں پاکستان میں ہوں صرف تو اس لیے یہ جا کر وہی بات کرتے ہیں جو انہیں بتائی گئی ہوتی ہے ورنہ مجھے نہیں لگتا کہ سب کے سب اتنے ڈم ہے کہ ہر کوئی جا کر یہ ایک ہی جیسی باتیں کرے گا جبکہ وہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ دنیا کوئی رسپانس نہیں کر رہی ہے دنیا بالکل لیفٹ نہیں کراری لیکن ان کی مجبوری ہے کہ انہوں نے یہی بات کرنی ہے یہ چاہیں یا نہ چاہیں کیونکہ یہ جس طرح سے فارن منسٹر بنے ہیں یہ جس طرح سے پرائم منسٹر ایس وقت بنے ہیں وہ بھی ساری دنیا جانتی ہے کہ ان کو لائے گیا ہے تو اب یہ کیونکہ امران خان کچھ کرنی پا رہے تھے امران خان سے جو امید ہے تھی اسٹیبلشمنٹ کو اس میں سے وہ کچھ بھی نہیں کر سکے تو ظاہر ہے انہیں ریپلیس تو کرنا ہی تھا مگر یہاں پہ بھی انہوں نے ان کا بھی پرابلم یہ ہے کہ یہ ایک دم سے کشمیر ایشیو سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے ایک دم سے اسلاموفو بیہ سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے ورنہ 57 ۱سلامک کنٹریز ہیں کہیں اور سے یہ آواز کیوں نہیں اٹھی سعودی عرب نہیں بات کرتا کوئی دوسری اسلامک کنٹری ۱۶ وغیرہ کوئی کچھ نہیں کہتا لیکن پاکستان سے صرف یہ اسلاموفو بیہ اور اس قسم کی باتیں کی جاتے ہیں ساتھی کشمیر کشمیر بھی کرتے ہیں یہاں پہ کھانے کے لیے نہیں ہے لوگ فلڈ میں لوگوں کا اتنا نقصان ہو گیا ہے پوری دنیا سے یہ پیسے مانگتے پھر رہے ہیں کیونکہ اپنے پاس تو ہے نہیں پہلے ہی نہیں تھا اب تو اور برا حال ہے ایسے ٹائم پہ ایک ایسا ایشو لے کے بات کرنا جس کا ادھر سے کوئی تعلق نہیں ہے اسلاموفوبیا کرنے سے روٹیاں نہیں آئیں گی لوگوں کو کھانا نہیں ملے گا لوگوں کو میڈیسنس نہیں ملے گی اب جہاں جہاں پہ فلٹ تھا بلکہ ابھی بھی ہے فلٹ کا پانی وہاں پہ لوگوں کو اب ہیلت ایشوز جو ہیں وہ سٹارٹ ہو گئے بہت ساری بیماریاں وہاں پہ نکل آئی ہیں لوگوں کو میڈیسن کی ضرورت ہے ان کو اس سے کوئی میرا کیال ہے کوئی توڑا سا جو لوگ انہیں سکھا پڑھا کے بھیج رہے ہیں جو انہیں بتا رہے ہیں کہ آپ نے جا کے کیا بات کرنی ہے ان کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں تو بعد میں بھی کہی جا سکتی ہیں یہ ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں اور یہ اسی کا نقصان پاکستان آج اٹھا رہا ہے مگر پھر بھی مجھے نہیں پتا کہ ان کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی شاید اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کے اپنے گھر میں تو نہ تو فلڈ کا پانی ہے اور نہ ہی ان کے گھر میں کوئی اناج کی کمی ہے شاید اس وجہ سے یہ لوگ جو ہے کسی دوسرے کا احساس نہیں کر رہے ہیں جی ایک اور بڑے اہم بات ہے جو پاکستان میں ڈیبیٹ چلتی رہتی ہے کہ پاکستان میں فلڈز ہیں تو اس ساری صورتحال میں شباز شریف صاحب کو لندن جانے کی کیا زود پڑی تھی اپنے بھائی سے کیوں ملنے گئے جبکہ پاکستان کومن ویلٹ کا حصہ ہے تو کوئن الیزبیت سیکنڈ کے فینرل پہ پاکستان کے ہیڈ او دا سٹیٹ کا جانا بنتا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تک کہا جا رہا ہے کہ کیوں شباز شریف ایون یو این ہو گئے ہیں جبکہ پاکستان میں تو فلڈ کا مسئلہ چل رہا ہے ابھی اس سے پہلے وہ اس بھائیستان تاشکن میں تھے جہاں ایس سی او کا اجلاس تھا اس میں انہوں نے شرکت کی تو جو بھی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کوئی بھی انٹرنیشنل لیول پہ ایفرڈ کرتی ہے یا جہاں کئی بھی ان کی پارٹیسپیشن ہوتی ہے تو پی ٹی آئی کے لوگ ان کو کرے ہاتھوں لیتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ نیریٹیو کیوں اس طرح بنتا چلا جا رہا ہے سر یہ ظاہر اپوزیشن میں ہے اور اپوزیشن کا کام یہی ہوتا ہے ورنہ اگر یہ اپنے لیڈر کی بات سن لیں جو عمران خان صاحب نے کہا کہ چاہے فلڈ آئے چاہے اردھ کو ایک آئے چاہے جو مرضی چاہے جنگ چھڑ جائے انہوں نے کہا ہر حال میں پولیٹیکل ریلیز ہوتی رہیں گی اور وہ جہاں جہاں پہ بھی اپنی پولیٹیکل ایکٹیوٹیز کرنا چاہیں گے پروٹیسٹ کرنا چاہیں گے یا لانگ مارچ وہ چلتا رہے گا تو اگر سب کچھ ہوتے وہ ان کے لانگ مارچ ہو سکتے ہیں پروٹیسٹ ہو سکتے ہیں پولیٹیکل ریلیز ہو سکتی ہیں تو اگر دنیا میں جا کر کسی پرائم منسٹر نے پاکستان سے جا کے بات کرنی ہے تو وہ کیوں نہیں ہو سکتا یہ اور بات ہے کہ جب وہ بات کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ کیا بات کرتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہاں پہ چلے بھی جاتے ہیں پیسے بھی خرج کر دیتے ہیں پبلک کے جو ٹیکس کے پیسے ہیں اس سے یہ سارا ٹریول کرتے ہیں اپنے لوگوں کو لے کر جاتے ہیں لیکن یہ کہ وہاں جا کے اگر یہ مطلب کی بات نہیں کرتے اور اس کے بجائے یہ اسلاموفوبیا یا کشمیر کا راہ گلاب کے آ جاتے ہیں تو اس سے پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو اس لیے پی ٹی آئی بھالوں گا تو یہی کام ہے کہ وہ ان کو کرٹیسائز کریں گے لیکن اگر انہیں کرٹیسائز کرنا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ مکلس ہیں تو وہ اس بات پہ کرٹیسائز کریں کہ جو بات وہاں پہ جا کے پرائیم منسٹر یا فورن منسٹر کر رہے ہیں جو کہ غلط ہے اور ان کو اسلاموفوبیا اس کے بجائے پاکستان کی بات کرنی چاہیے اور یہاں کے پرابلمز پہ ڈسکس کرنا چاہیے جی ایک اور بڑا اہم مسئلہ جو ہم سن رہے ہیں اور بڑا الارمنگ بھی ہے کہ پاکستان نے فلڈ کی جو سوٹے حال ہے بہت ہی خطرناک ہے لیکن دنیا سے خاطر خواہ مدد نہیں ملتی اس پہ بہت سارے آرٹیکلز بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں ڈیبیٹس بھی آ رہی ہیں اور بی بی سی کے ایک آرٹیکل میں اس پہ ڈیبیٹ کی گئی اور کہا گیا کہ پاکستان پہ دنیا دو تین باتوں کی وجہ سے اس وقت توجہ نہیں دے رہی ایک تو یکرین کا مسئلہ چل رہا ہے دنیا کی توجہ ابھی تک ادھر ہے دوسرا پاکستان پہ ٹرس نہیں کرتے تیسرا وہ سمجھتے ہیں ایون پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا کام تو صرف اور صرف پیسے مانگنا ہے اور یہ اس بات کا اظہار پاکستان کے پرائم نیسٹر نے بھی مقدد بار کیا تو کیا یہ صورتحال آپ کے سامبار میں بیٹھی ہوئی بیٹھے ہوئے ایسی نظر آتی ہے کسی حد تک تو کہا جا سکتا ہے مگر بہت لوگ جو ہیں وہ آبی رہے ہیں آپ نے جیسے ہو سکتا ہے نیوز دیکھی ہو کہ وہ جو ہالی وڈ کی ایکٹریس ہیں جیلینا جولی وہ بھی پاکستان کے وزٹ پر ہیں سن میں دادو کے ایریا میں آج وہ میں نے دیکھا کہ ان کا وزٹ کروایا جا رہا تھا اب ایک دم سے تو دنیا خزانوں کے موں کھول نہیں دے گی کہ آئیں اور یہ لے جائیں کیونکہ کئی بار بات ایسا بھی لوگوں نے دیکھا ہے کہ جب فنڈ کیا گیا ہے تو وہ لوگوں پہ لگنے کے بجائے وہ فنڈ دوبارہ یا تو بہار چلا گیا دوبائی میں لندن میں یا کہیں تو اس قسم کی باتیں تو ہر گورمنٹ میں ہوتی رہی ہیں اور گورمنٹ کے علاوہ بہت سے ہمارے جو ادارے ہیں ان کے لوگ بھی یہ پیسہ کھا جاتے ہیں تو لوگوں کو یہ بھی ڈار ہے مگر ساتھ ساتھ ایسا نہیں کہ کچھ بھی کہیں سے نہیں مل رہا لیکن جو انہوں نے سوچ کے رکھا تھا کہ شاید ایک دم سے برسات ہو جائے گی ڈالرز کی وہ البتہ نہیں ہوئی ہے اور ہو سکتا ہے لوگ یہ سوچ رہا ہوں کہ تھوڑا تھوڑا کر کے دیں اور پھر بھی فلڈ آیا تھا 2010 میں اس سے پہلے ارتھ کوئی تھا اور اسی قسم کی چیزیں یہاں تک کہ ہم تو کووٹ کے زمانے میں بھی جو عمران خان صاحب کی گورمنٹ تھی اس وقت بھی جو ہے کرپشن ہو چکی ہے اور کووٹ کے لیے جو پیسے دیئے گئے تھے آہ اس کے اس پہ بھی یہ لوگ کھا چکے ہیں پیسہ بلکہ کہا تھا کہ جی ایک ایک پیشنٹ کے اوپر پچیس لاکھ خرچ ہو رہے ہیں اور اس کے بعد کوئی حساب کتاب بھی دے پائے تھے تو ظاہر ہے جب اس قسم کی باتیں ہوں گی تو کون یقین کرے گا اور کون اتنا کمپٹیبل ہوگا کہ سب کچھ اٹھا کے دے دے تو میں کہا ہے جو لوگ بلیف کر رہے ہیں یا جو لوگ چاہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر دس ڈالر دیتے ہیں اس میں سے اگر یہ آٹھ ڈالر کھا جاتے ہیں اور دو ڈالر لگا دیتے ہیں تو وہ پہلے چیک کر رہوں گے کہ وہ دو ڈالر بھی لگ رہے ہیں یا نہیں لگ رہے تو اس کے بعد ہی ان کو آج سہ سہ کر کے فنڈز ملیں گے جو ان کا خیال تھا کہ جو ان کا ہمیشہ سے آپ کو پتے سارے ایک انداز رہا ہے کبھی ہم وار آف ٹیرر کے نام پہ پیسہ کھاتے ہیں کبھی ہم فلٹ کے نام پہ مانگتے ہیں کبھی ایرٹھ کوئی کے نام پہ مانگتے ہیں کبھی کوئی بیماری آگئی کبھی پولیو کے لیے اور پھر اس کے بعد وہ پیسہ کہیں کا کہیں چلا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے اس وجہ سے تھوڑا ان کو ریسپونس سلو مل رہا ہے جی ابھی پرائیم نسٹر شہباز شریف نے بھی یہ بات کہی کہ دنیا ہمیں ایک جیسے کہتے ہیں مانگتا کنٹری سمیتی ہے مانگنے والا کنٹری سمیتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک ایسی کوشش کرنا ہوگی ایفرٹس کرنا ہوگی کہ ہم سیلف ریلائنس کنٹری بن سکیں اور اس کا پاک تو ہم سب کو پتا ہے لیکن اس پہ پاکستان کبھی عمل بھی کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا تو اس سارے تناظر میں آپ آخر میں دو ایک باتیں جو آپ سے جاننا چاہیں گے اس میں یہ بتائیے کہ کتنے کانفیڈنٹ ہیں آہ مستر شہباز شریف اور ان کے اتحادی کہ وہ آگست تک وقت نکال جائیں گے یا پھر ہمیں جو پاکستان سے دوسری طرح سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ابھی جو ان کی نواز شریف سے ملاقات ہوئی ہے تو اس میں بھی غالباً یہی کہا گیا جو پاکستان کے مبصرین کہتے ہیں کہ آپ بالکل نہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈریں اور نہ عمران خان سے ڈریں اور اگر حکومت جاتی ہے تو جاتی رہے تو اس طرح کے جو پولٹیکل حالات ہیں اس کے تناظر میں جو شہباز شریف کا خواب ہے کہ ہم سیلف ریلائنس والا کوئی ملک بن سکیں تو یہ دونوں باتیں کیسے ایک ساتھ چلتی نظر آ رہی ہیں ایک طرف پولٹیکل ڈی سٹیبیلٹی اور دوسری طرف سیلف ریلائنس کا خواب نہیں سر مجھے تو نہیں لگتا کہ جو ہے وہ کانفیڈنٹ ہے اس لیے کہ جس قسم کی حرکتیں ہو رہی ہیں جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کبھی چاہے وہ پوزیشن اور عمران خان کی پارٹیوں کبھی الٹے سیدھے کیسز بنایا جاتے ہیں یعنی یہاں تک کہ ٹرزم ایکٹ کے دریئے بھی عمران خان پر کیس بنا دیا تو وہ بات ہوتی ہے جب بھی یہ کسی قسم کی پریس کانفرنس کرتے ہیں اگر آپ کبھی دیکھیں تو کبھی پاکستان کی بات نہیں کرتے کبھی یہ بات نہیں کرتے کہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے یا لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے یا کوئی اور پاکستان کی بات یہ پورے ٹائم ان کے جتنے بھی منسٹرز آتے ہیں وہ بیٹھ کر صرف اور صرف عمران خان کی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ اب عمران خان نے یہ کہہ دیا اب عمران خان نے وہ کہہ دیا اب اس کے لوگوں نے یہ کہہ دیا یا عمران خان کے ساتھی نے کچھ کہہ دیا ایک تو مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ میری ایک ہمارے ایک انڈین دوست نے ان سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہی تھی کہ ان کی کوئی منسٹر جو ہیں وہ آپ کو ٹی وی پہ نظر نہیں آتے انڈیا میں اگر کسی انہیں بات کرنی بھی ہوتی ان کے سپوکس پرسنز ہوتے ہیں وہ آتے ہیں ٹاک شوز میں بات کرتے ہیں لیکن پاکستان میں یہ لوگ پورا دن ہمارے منسٹرز جو ہیں یہ پریس کانفرنزز کرتے رہتے ہیں ایسا لگتا ہے ان کو کوئی کام دھندا ہی نہیں کری کچھ نہیں کرنا ان کو یہ سارا دن بیٹھ کر اور پریس کانفرنزز میں یہ بتاتے رہتے ہیں کہ عمران خان نے ہی کر دیا اور ہم نے وہ کر دیا اور ہمیں یہ کرنا ہے یہ کام کس وقت کرتے ہیں یہ ایک دن کی یا دو دن کی بات نہیں ہے یہ دیلی ان کے منسٹرز یہی کرتے ہیں اور اس سے پہلے بھی جو گورنمنٹس تھی ان کے منسٹرز یہی کیا کرتے تھے کہ پورا دن ٹی وی پہ بیٹھتے تھے تو وہ بڑے حضرت ہے وہ انڈیا انڈیا سے مجھے کہہ رہا تھے کہ آپ کے منسٹرز سارے دن ٹی وی پہ بیٹھے رہتے ہیں تو ان لوگوں کو ظاہر ہے جتنے دن یہ رہتے ہیں ان کا صرف فوکس یہ ہی ہوتا ہے کہ یہ میڈیا میں آتے رہے اس کے علاوہ کچھ نہیں اور جبکہ میڈیا میں آنے کا کام ان کا نہیں ہے مگر سر یہی ہے کہ ان کا جو کانفیڈنس ہے گورنمنٹ کا وہ آبیسلی نہیں ہے ان کو بہت آدھا کانفیڈنٹ نہیں ہے گورنمنٹ کو ایسا لگتا ہے کہ کبھی بھی جا سکتے ہیں عمران خان کی بھی طرح طرح کی جو پلٹیکل ریلیس چل رہی ہیں اس سے بھی یہ گھبرا رہے ہیں اگر یہ گھبرا نہ رہے ہوتے تو پھر یہ کچھ نہ کچھ اس کے سام کے رسپونس نہیں دے رہے ہوتے ہم کو جو یہ کر رہے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ کچھ کر پائیں گے اور ساتھی شہباز شریف صاحب نے ایک مہینے میں یا دو مہینے یا سمجھیں اگر ایک بار دس مہینے کی بھی اگر ان کی گورنمنٹ رہ گئی ہے تو ایسا کیا کر لینا ہے کہ جو پوری جب گورنمنٹ آتی ہے پانچ سال کے لیے وہ نہیں کر پاتی تو انہوں نے کیا کرنا ہے انہوں نے صرف یہی ہے کہ جتنے maximum days یا پرائم منسٹر رہ سکتے ہیں یہ رہ رہے ہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں کر رہے جہاں جاتے ہیں جتنا فنی قسم کی سپیچز عمران خان کی ہوتی تھے اور ہم لوگ اسا کرتے تھے کبھی جرمنی اور جپین کے بارٹر مل رہے ہیں کبھی کچھ ہو رہا ہے almost اتنی ہی فنی سپیچز جو ہیں وہ شہبہ شریف صاحب کی ہوتی ہیں اور اس کے اوپر بھی جو یہ لوگ ہس رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو بڑا مزا آ رہا ہوتا ہے کہ بھی تو کوئی کومیڈی ہو رہی ہے تو ایک عجیب سا محول ہے یہاں پہ نون سیریس سا آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں اور اسی قسم سے مجھے لگتا ہے چلتا رہے گا اور شاید establishment بھی یہی چاہتی ہے کہ عام public کو پتا چلے کہ کتنے نالائک قسم کے politicians ہمارے ہر جگہ بیٹھے ہوئے ہر پارٹی میں موجود ہیں جی بالکل آخر میں یہ بتائیے کہ اس وقت جس political جوکری کی آپ بات کر رہی ہیں جو پاکستان میں جاری ہے اور جس طرح کی political turmoil کی صورتحال ہے تو کیا آپ کو یہ سب کچھ اسی طرح چلتا اور ڈکتا نظر آ رہا ہے یا پھر اس میں کوئی بدلاؤ کی کوئی possibility کہیں ہے کوئی امید کی کرن ہے نہیں سر کوئی بدلاؤ نہیں آنے والا کوئی change نہیں آئے گا یہی حال رہے گا اسی طرح سے یہ لوگ جو ہیں different countries سے funds مانگتے رہیں گے پہلے بھی کر رہے تھے اب تو flood بھی آ گیا ہے تو اب اور یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں گے اور کہیں گے کہ کوئی ہماری مدد کر دے ہر جگہ سے پیسے مانگیں گے ہماری industries تو پہلے ہی نہیں چل رہی تھی flood کے بعد اور بھی بیٹھ گئی ہیں ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ آٹا ہو یا چینی ہو یا کسی قسم کا بھی اناج ہو وہ بھی اب سب کا سب تباہ ہو گئی ہیں ساری فصلیں تو پاکستان اس وقت بہت پیچھے کئی سال پیچھے چلا گیا unfortunately اس flood کی وجہ سے اگر گورنمنٹ کچھ کرنا بھی چاہے تو وہ کر نہیں پائے گی کیونکہ وہ جو امران خان تو اس کو بھی ایک positive اس میں لے رہے ہیں کہ جب یہ پانی اترے گا تو بڑے اچھی فصلیں ہوں گی لیکن اس سے پہلے کیا اور یہ کہ ساری فصلیں ہی تو نہیں ہیں لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے سب کچھ ختم ہو گیا تو مجھے نہیں لگتا کہ کچھ بھی بہتری کی طرف جائے گا ابھی سالوں لگیں گے اس کو کہ یہ دوبارہ سے اگر اس بیچ میں کچھ اور نہ ہو گیا تب جو ہے اگر پورے پورے فوکس یہ پاکستان پہ کریں اور سارا پیسہ یہاں لگائیں بلکہ جو ہمارے گورنمنٹ officials ہیں اگر وہ اپنے جو انہوں نے زمینے لے رکھی ہیں plots ان کو ملے ہوئے ہیں چاہے وہ فوج کے ہوں یا کسی بھی دارے کے اگر وہ اپنے plot واپس کر دیں اور ساتھ ساتھ جو پیسہ بہار ہے چاہے وہ عمران خان کا ہو یا نواز شریف کا ہو یا زرداری صاحب کے کسی کا بھی اس کو واپس لائے جائے فوج کے جو لوگ پیسہ بہار لے گئے چاہے وہ آسیم سلیم باجوا ہو یا کوئی بھی وہ سب کچھ جب واپس آ جائے گا تو میرے خیال ہیں ان کو دنیا سے نہیں مانگنا پڑے گا کیونکہ اپنا ہی پیسہ ہوگا وہ کوئی یہ نہیں ہوگا کہ کسی سے مانگا ہوا ہے لیکن problem یہ کہ یہ سب لوگ جو ہیں اپنا اپنا پیسہ جو ہے بہاری رکھتے ہیں اور اس کے بعد دوسروں سے مانگتے ہیں جو اب لوگوں کی کافی حد تک جو ہے وہ واقعی دنیا کو سمجھ آ گئی ہے لیکن آپ نے پیسہ باہر رکھنے کی بات کی وہ شاید ہمیں اتنی بڑی ایمان نظر نہیں آتی کہ پاکستان کے day to day کے اخراجات چلا سکیں اصل میں پاکستان کی جو organic economy ہے وہ کہیں پر built ہوتی نظر نہیں آ رہی خیر یہ تو میرا تفسرہ ہے بہت آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ عمران خان کا جو long march کا جو اب ارادہ ہے وہ صرف ڈھمکی ہے یا pressure ہے یا یہ long march ہونے جا رہا ہے سر ہو سکتا ہے کہ ہو جائے long march اس لیے کہ آگے موسم بھی ٹھیک ہونے جا رہا ہے اور اکٹوبر میں یہاں پہ جو سخت گرمی پڑ رہی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی سیپٹیمبر کے اندھ تک تو عمران خان ایک شغل کے طور پر میرے خیالے long march کر لیں گے چاہے جہاں تک بھی جانے کی ان کو permission ملے اور اس کے آگے وہ پہلے بھی اسی قسم کے تماشے کرتے رہے ہیں اور اسی سے وہ میڈیا میں اور سب جگہ اپنے آپ کو زندہ رکھے میں ورنہ اگر وہ یہ بھی کرنا چھوڑ دیں گے تو پھر لوگ ان کو تھوڑا سا سائیڈ لین کر دیں گے تو میرے خیال ہے long march ان کا ہو جائے گا اب کہاں تک یہ پہنچ پاتے ہیں یہ پھر depend کرتا ہے گورنمنٹ کے اوپر اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کہ وہ انہیں کہاں تک جانے کی اجازت دیتے ہیں بہت شکریہ عرضو قازمی صاحبہ ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور اس آمباد سے جو اس وقت وہاں کی ملکی سیاسی معاشی اور بہرانی صورتحال ہے اس سب پر روشن ڈالی ہم آپ کے بہت ہی شکر گزار ہیں بہت شکریہ سر thank you so much views بات چیز سن رہے تھے عرضو قازمی صاحبہ کی اس آمباد سے انہوں نے ہمیں وہاں سے صورتحال بتائی جو اس وقت ground realities ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کی آپ عرضو قازمی صاحبہ کا یوٹیوب کا چینل بھی سبسکرائب کیجئے ان کے بہت ہی vibrant shows ہوتے ہیں بہت dedication کے ساتھ shows کرتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے tag tv کے آہ یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے میرے ذاتی چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے موسیقی